چلو سمیم پہلی رائیڈ کمپلیٹ تھی گئی ہے چھ سو دب ملا چھ سو ہی ملین کوئی ایک سا جارجز کیا نہیں ملی ہے پہلی رائیڈ کمپلیٹ میرے ہمتنوں عزیزوں میرے براو رائیڈ ایک بھی آگی ہے دیکھو کہ تو چاون ہے بھئی نہیں کوئی چھپرا سکوئر تو نہیں گارڈن تو چاون ہے بہریہ ٹاؤن جانا ہے بھائی بھائی آرے دیکھو جس کا جو دل چاہتا ہے نا وہ ہمیشہ سرکتیں کرتا ہے اور خواہ سے لیے ہم ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہو یہ رائیڈ آئی تھی بہریہ ٹاؤن کی میں نکلوں میں لوکیشن میں بھی پہنچ گیا ہوں ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے پونہ ایک بجر ہے ان سب کو کال کر رہے ہیں بس اب دس پر میلٹ کو میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے اب ان حضرت نے کیا کیا رائیڈ گینٹ سے لیے دیکھو کیا کروں رائیڈ بھی نہیں آ رہی کسی کو میں افر کر رہا ہوں میری افر نہیں اٹھا رہے اور ان کی افر میرے سمجھنے آ رہے تیس کلومیٹر کا بل بڑھنے ہے ہزار روپے تیس کلومیٹر بل تو ہزار روپے یہ تو چھوٹی گارڈیاں یا آلٹو والے جاستہ انہوں نے خود کو ظلیل کیا ہم نہیں کر سکتے بھائی اپنے کوشش کر رہا ہوں سارے سین بیٹ چل رہے ہیں ہاں کیا کر رہے بھائی اب بس نہ پتے کیا ہو جب یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں تو اس کا غصہ نکلتا ہے گھر پہ اپنے گھر جاؤں گا بند آرڈنٹی پریش رائز ہوا ہوا ہے جب ایسے معاملاتیں بندہ بلتا ہے یار دہنس کی پونچ یہ کیا ہو رہا ہے اس کام سے اچھے بندہ ویلے بیٹ رہے ہیں کوئی کام بھی نہ کر پرنجی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت نیاد رحم کرنے والا ہے آج کی پہلی رائیڈ آئی ہے بھائی انڈرائیو سے نورمال رائیڈ ہے یہ اے سی والی نورت کچھ سے اٹھا کے ان کو نورت آنا بات جانا ہے چھے سوربے کا ان کا بل بن رہا ہے ٹائم ابھی ہو رہے ہیں دس بج کے پچپن مڈے نہیں آلماس گیارہ بج رہا ہے سین یہ ہے کہ بھائی میں صبح کا ساتھ بھی رکا اٹھاؤ جس کو میں آفر دی رہا تھا کسٹومر آفر مجھے سمجھ نہیں آئی تیس طرح کرتے کراتے اب بھی تین گھنٹے بعد پہلی رائیڈ اٹھئی ہے تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت نیاد رحم کرنے والا ہے جمعہ کا دن ہے اللہ پاک اس بابر کا دن کے ساتھ کیا ہے میرا دن بہت اچھا جائے ٹائٹ اٹھ کام لگے بس جو دن ٹائمز ہے اور نہ تھا وہ ہو گیا ہے اللہ پاک اچھا چیز آئیڈے آئیں ہوتا ہے کہ میں جمعہ نماز بات جماعت پڑ سکوں جلدی کام ختم کر کے پھر واپس آ سکوں ہر مسئیبت پریشانی سے مجھے بچا کرنا تو چلو آؤ بھائی اس کو پک کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا سین ہے لوکیشن مجھ سے ون پائنٹ فور کلومیٹر دور ہمیں آرائیف شروف کر دی ہے انتظار ہو رہا ہے تین منٹ بعد ہم جو ہے نا کینسل کرسے دیکھو ٹائم ریورز جا رہا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈروپ پائنٹ کتنا دور ہے اس کا ڈروپ پائنٹ جو دور ہے ہم سے فائیف پائنٹ سکس کلومیٹر دور ڈروپ آف ہے اور ان کا بل بننا ہے بھائی سکس ہنڈرڈ روپیز ہین جی تے ہین جی چلو اس تو ڈروپ کر دی ہیں پھر تو آڈے دان مل دی ہیں پر آو چلو سویں پہلی رائٹ کمپلیٹ ٹھیک ہی ہے چھ سو دہ بلا چھ سو ہی ملین کوئی ایک سا جارج اس کے نہیں ملی ہے پہلی رائٹ کمپلیٹ دو جی رائٹ اندزار ہے چیسے ہونڈ دیکھو دو جی رائٹ کتھو ہم دیتے کیوں ہم دیے باوی گلی رائٹ بہل بڑنا بھی ہزار روپے تھا اے اساری گاڑی ہے تھا ٹھیک ہے نہیں ایسا بی رائٹ کلے نو تاکہ ایساں گا چلو تا سوڑا پروفٹ بھی ملے ایساں کو اے رائٹ کابلیا برداشت لگ دی بھی ہے ان کو مار دی نو ایساں آفر ملے علاوہ ایک بندہ اے بیٹھے جائے ان کو آفر ماری ہے ان دی آفر ہے اٹھارہ سو چوریٹ دی میں ایک واکم میدان ہیساں چوہی سو پنجھ روپے اگر تُڑے ست دیں تا دے ملے علاوہ ڈو بندے بے بیٹھے ہیں ملے علاوہ ترہ بندے بے آگر اے ایک پریگرم دا کم کم رول لگے غریب تباہ دے چھیک کلومیٹر میں ان پر ہے لوکیشن بھی یہ سات کلومیٹر چاہوڑا ملنے اسے ہمارے فولو فرمارے میں دیکھو اللہ خیر کرے لگ دا مشکل ہے چاہوڑیسی ہوئے 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 رول کی جوانی اے دے دیکھو اے دیتے ہیں میں ریڈ چاہتی میں نکلن پیاں دے ان ریڈ اینڈ گا دیتی ہے کسٹومر کینسل دا ریڈ اے بے یار اے دا بھنڈ ہوں دے ان کسپوں کو دا دی ان والے بیٹھے ہیں دیکھو دو جی ریڈ دے انتظار ہے سویرے سویرے وات اے رولے تھی ننہ وال موڑ دیماغ خراب تھی چلو بیٹھے ہیں دیکھ دے ہیں کیا بن دے نصیب دا کھیڑے میرے ہمتنوں عزیزوں میرے براو رائیڈ ایک بھی آگی ہے دیکھو کہ تو چاہوڑا ہے بھئی نہیں کوئی چھپرا سکوئر تو نہیں گارڈن تو چاہوڑا ہے بیریہ ٹاؤن جانا ہے بھائیہ بیریہ ٹاؤن بل بن رائن کا اٹھائیس سو پچاس روپے کا نارمل یہ رائیڈ ہے اے سی والی اگر پریمیم کے ہو جو ساڑھے تین چاہوڑا ہے بل بن رائن ہے اس کا خیر کوئی بات نہیں بھائی دیر سے ہے درستہ اللہ پاک سے دعائیں کرتا ہوا جارتا اللہ پاک کوئی اچھا کام دے تو روزی روٹی بن جائے غریب کی تو شکری رائیڈ آگے اس کو نکل گیا ہوں پکڑنے کے لئے لینے جا رہا ہوں اور ہیٹ 6.3 گلومیٹر دور بچ سے پکڑپ لکیش آنا چلو پکڑپ پہ پہنچتا ہوں پھر دیکھاتا ہوں گا ڈراؤ پانے کیتنوں دور آہے میں نے تو در شروع سے ملوائے نہیں یہ ہے ہماری جان ہماری پہچان ہماری آن ہمارا سب کچھ وائٹ ٹیگر شیرو بھائی شیرو تینکیو سو مجھ میرے جان تو نے بہت سی جگہوں پر ساتھ دیئے تو بی بی ساتھ دیر اللہ تو نے خوش رکھے مجھے بھی خوش رکھے بس یعنی تھوڑا سا ساتھ اور دیں تھوڑا سا تھوڑا سا ہم مطلب زیادہ نہیں بس سی آٹھ دس سال ساتھ اور دے جا بس تھوڑا سا یہ زندگی کے ہیں چار دن باقی سب بیکار دیں تو صرف آٹھ دس سال ساتھ دے جا اس کے بعد بہت شکریہ ہوگا بس سمجھا کر جا نہیں بس تینکیو 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 بھائی آرہی دیکھو جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ہمیشہ ایسے کرتا ہے اور خواہ صحیح ہم ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہو یہ رائٹ آئی تھی بہریہ ٹاؤن کی میں نکلوں میں لوکیشن بھی پہنچ گیا ہوں ٹائم دے خود کیا ہو رہا ہے پہنے ایک بجر ان سب کو کال کر رہے ہیں بس اب دس پرائی چینج ہو گیا اب ہے تمہارا پروگرام چینج ہو گیا بھائی چھے کلومیٹر آٹھ کلومیٹر دور آٹھ کلومیٹر دور سے تو میں آ رہا ہوں یار کال بے بات ہو گئی سب کچھ جیسے گھر پہ کھڑا ہوں دس پرائی میں ویڈ کروایا پھر بولتا ہے یار وہ سوری ڈیڈ منع کر رہا ہی دیکھو میں کال کر رہا ہوں اب وہ کال نہیں اٹھا رہا اب تم دیکھو یار اب ہم کیا کریں بتاؤ کمپنی مالے کبھی بھی نہیں سنتے یار زلیل خوار ہم ہو جاتے ہیں میں ارسا دوسری بار سین ہو رہا ہے آئے دن سین ہو رہا ہے دیکھو کال کر رہا ہوں کال نہیں اٹھا رہا کال جا رہی دیکھو جناب کال ہی نہیں اٹھا رہے بھائی عجیب بند ہیں آ رہے تو منع کر رہے جب مجھے میں دور سے چل کے ہوں پندرہ بیس ملن کھڑا بھی ہوں اسے زیادہ ٹائم ہو گیا میں نے بولا چل آ رہے ہیں روزی روٹی کا مسئلہ ہے خیلے چلے جائیں گے اب جناب فون نہیں اٹھا رہے دیکھو اب میں کمپنیوں کروں تو کیا کروں اوپر سے بیٹھ کسی رائٹ گانسل کر دی اس کو پتہ ہے مجھے کوئی فانڈ نہیں لگنا کچھ نہیں لگنا مجھے ڈرائیور خوار ہو جائے گا اب دیکھو یا یہ دیکھو ہسٹری دکھا تو دیکھو میرے اس سے بات بھی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو دو منٹ میری اس سے بات ہوئی ہے دو منٹ انہیں بارہ وجہ بات ہوئی دو منٹ تین منٹ بات ہی کہہ رہے آ جاؤ میں نے جانا ہے اور اس طرح ہسین ہے آپ آ جاؤ پھر میں کھڑا ہو گیا ادھر آ گیا اب دیکھو کالیں کر رہا ہوں کو انہیں ایک ہو رہا ہے کال کر رہا ہوں کالیں اٹھا رہا ہے جناب میری اب میں کیا بتاؤں یا دل تو کرتا ہے ایسے بندوں کو جنہا ایسی جگہ آپ پہ نمبر ڈالوں کر رات دن فون جائیں ان کو ان کی نانی یہ آتا جائے کہ انہوں نے درائیور ساتھ کیا کر رہے ہیں گھر بیٹھ کے انہوں نے رائیٹ کینسل کر دی میرا کیا قصور ہے اس میں بتاؤ میں نے صرف ایک رائیٹ ماری چھے سوالی یہ رائیٹ کینسل ہو گئے پھر اس رائیٹ پہ ایسے گھر پہنچ گیا اس سے اوپر سے بیٹھ کے رائیٹ کینسل کر دی اب میں پاگلوں کی جانا کتوں کی جانا خوار رو رہے ہیں کہ مجھے کوئی ہو رائیٹ ملے کوئی ہو میں کیا کرتا ہوں بتاؤ جمعہ کا ٹائم اب یہ دیکھو ایک بجر ہے اب دل بھی ٹوٹا بھائے کیا کر رہے ہیں سمجھ دی ہیں آتی دل کرتا ایسے کسٹومر کھڑا کر کے فائر مارو چمپا پلیٹ کر رہو تاکہ اور لوگ نصیحت ہو جائیں دیکھا رہے ہیں تم نے پھر سے زلیل کسٹومر مل گئے ہم پاگل کے بچے جب تمہیں پلان نہیں ہے کوئی معاملات ہو تم رائیٹ بک کیوں کرواتے ہو عجیب جائل کسٹومر ہے ان جیسے دل پھر ٹوٹی آتا ہے کام بڑھنے کو دل بھی نہیں کرتا پھر بولتا ہے یار کیا ہم بکاری ہیں کیا زلیل قوم کی طرح جیر ہے کوئی رائیٹ سین ہی نہیں ہے ہمارے کس کو بتائیں کمپنیوں کیسے بتائیں ان کو کمپلین کریں وہ ایک ہی بات بولیں گے سرہا پانچ ٹوٹ ویٹ کریں آپ کے رائیٹ کی ایسے چلے جاؤ رائیٹ کینسل کرتے ہیں تو بھی تو ہم پہ فائنڈ ڈالتے ہو نیگریٹیو کے چکر میں پھر ریفنڈ ہو جائے گا ہمارے پیسے کٹ رہے ہوتے ہیں اس گھر میں ہم لوگ رائیٹ بھی کینسل نہیں کر پا دے ٹکے ٹکے کسٹمر ضریل ہو رہے تھے رویٹ کر رہے تھے اچھا یار آ جائے گا اب کیا کریں ہم لوگ ایسے تھرڈی کلاس پولیسیز ہیں کوئی انڈراللہ سننا تو شرم کرو بھائی حرام پائی سے بچو یار کچھ تو خیال کرو یار دیکھو تمہارے سامنے آٹھ اٹھ کلومیٹر چل کے آ رہے ہیں بڑی گاڑی چلا رہا ہے کسٹمر تو ویسے اپنے باپ پہنی رائٹز بھی نہیں آ رہے کسی کو میں افر کر رہا ہوں میری افر نہیں اٹھا رہے اور ان کی افر مجھے سمجھنے آ رہے تیس کلومیٹر کا بل بڑھنے ہے ہزار روپے تیس کلومیٹر بل بڑھنے ہے ہزار روپے یہ تو چھوٹی گاڑی ہیں آلٹو والے جاستہ انہوں نے خود کو ظلیل کیا ہم نہیں کر سکتے بھائی میں گھر جا رہا ہوں جمعہ نماز پڑھوں گا اس کے بعد دیکھ رہا ہوں کیا کرنا ہے راکشہ دن تو ٹوٹلز آیا گیا آج جیب سے پیسے پڑھنے پڑھ رہا ہے بلائے سے کوئی ریپلائے نہیں آیا میں چاہتا ہوں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا سب لوگ جا کے اس کو کولیں بھی دبا کے کرو اس کو میسیج بھی کرو کہ بھائی ملک کا حق نہیں مارو ملک کے پیسے واپس کرو جو گا آپ نے کہا تھا کہ بہلے ٹاؤن جانے آپ گہنی ایک گھنڈا ویڈ بھی کروایا آپ نے اور پھر بولتے ہو یار وہ پہنے رائٹ کینسل کر دیا آپ دیکھو بھائی کیا ہوگیا مطلب کچھ بھی جو دل میں ہے اگر لوگے تم کوئی پالیسیز ہوتی ہیں کوئی ٹرمز اور کنڈیشنز ہوتی ہیں تم لوگ جاؤ دبا کے اس کو جتے بھی لوگا سب لوگ میں بولتا ہوں ویڈ سیپ پہ بھی میسیج کرو دس پندرہ بیس لوگوں میں میسی بھی جائیں گے نا تو اس کی بند ہو جائے گی بولے گا یار واقعی گڑکے میں پاور تھی اور کالے بھی کرو کالے بھی کرو تاکہ یہ کسی اور وہ تنگ نہ کر رہے تو لوگوں اس سے بولتا ہوں کہ آپ لوگ ایک ایک بندہ گھر ایک ایک دو دو کالز بھی کرتا ہے نا تو کتنی کالے بن جائیں گی تو ان کو نا نہیں آتا رہے گی آر میرے ساتھ ہو تو کسی اور کے ساتھ جو غلط نہیں کریں گے ایک طرح تم فون چون گھماؤ اس کو پھر مجھے بتاؤ ملک صاحب یہ کہہ رہا ہے مجھے بتا ہے مجھے بہت سے لوگ بہت بندے ہیں جو میرے کہنے ہیں میسیج بھی کرتے ہیں خالد ہو گیا چودری صاحب ہو گیا پاروک بھائی ہو گیا ہمارے جو سودیاں میں بیٹھے ہیں وائے اور ہمارے اور بھی ماز کھانے ہیں بہت سارے بندے جو میرے کہنے پر کال زارہ کرتے ہیں میں سن بھی کرتا میں چاہتا ہوں اس بار دبا کے کرو بڑا خصہ ہے مت پوچھو ہے جمعہ کا دن ہے ابھی نماز کبھی میں دیر ہو رہی ہے میں اس چکر میں تھا کہ چلو نماز چھوڑ کے میں کوئی کام کروں ہم پھر نماز پڑھ لوں لیکن اب دیکھو بیجے پھز گیا نا نماز بھی لے گی مجھے اندر آئٹ میں لیے مجھے اللہ پاک کمبنی ہوئے رہا ہے دے پاس کسٹمر کو ہرک کرے بھائی جمعہ جمعہ سوہا تو فروٹ ہے فروٹ جمعہ لبینا دھو رہا ہوتا ہے اسلام کیسے ہو سبسکرابل میری بھائی سبسکرابل میری بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو آگا بھائی بھائی تمہیں لوگ میں آگا ہے بھائی کیا کھڑا رہے فروٹ شوٹ ڈلا دو میرے فین ہو چلو پیسے نہیں ہے میرے غریب یار بھی ہیں یہ دیکھو کچھ لوگ سعودیا دبائی میں رہتے ہیں بیچارہ بڑھا ہے پیسے نہیں ہے کوئی بات ہی جانے ہماری سپورٹر ساتھ ہے ایک کلو ہے پھر پورا ہو رہا ہوا دو کیا کلو کلو بھائی ایک کلو ہوا ہے دو رجم کیلے ہیں دو تین ڈال دو اب اے بھن محسن پہ خربوز آگائی تھے دو تین کلو ہاں کر دو دو تین کلو کر دو سو روپہ کلو سو روپہ کلو کھڑا ہے مارا شیرو اور یہ لے لی ہم نے فروٹ دن اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کر رہا ہوں سارے سیند بیٹ چل رہے ہیں کیا کر رہے بھائی اب بس نہ پتہ کیا ہو جب یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں تو اس کا غصہ نکلتا ہے گھر پہ اپنے گھر جاؤں گا بندہ already pressurized ہوا ہوا ہے جب ایسے معاملات بندہ بلتا ہے یار پوچھ یہ کیا ہو رہا ہے اس کام سے اچھا ہے بندہ ویلے بیٹھ رہے ہیں کوئی کام ہی نہ کرے تب ہی گھر آگی ہوں بھائی چھوڑو لیکن پتہ ہے کسم سے لیے معاملات دیں پھر سوچتے ہیں کیسا ہوگا کیا ہوگا کام ایسا لگتا رہا تو ہم کیا کریں گے بندہ سوچیں آتی ہیں نا دماغ میں بھائی سلام علیکم سلام دو کرلو فروڑ بات بھی تم حل لے لائے ہوں پاپا کو سلام دو کرو کیسے ہو بھائی دیکھ رہے ہو جب ان کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے بھی تکان اتر جاتی بھائی دیکھتا ہے پتہ نہ آج یہ معاملات ہوئے ہیں یہ یہ ادھر آو ریان ہیلو تو بول دو ادھر ہیلو ہیلو ادھر اوپر دیکھے ہاتھ ہلا آگے مموریان آپ نے نماز پڑھی ہے جی کم سے مسجد نماز پڑھی ہے جی ایسا کس کے ساتھ گئے تھے محلتھانی جھوٹے چاچو جن تر چاچو چاچو کے ساتھ گئے تھے نماز پڑھنے ہیں مزا آیا تم چودہ کا ساتھ منا رہے ہو کیا وائو